سوشل میڈیا پر جین سماج کے سب سے لوگ پر یہ جینل نیوز چینل چینل محالاکشمی شنیوار شام آٹھ وجہ آپ کے پاس آیا ہے آج بھاوک ہے آج چینل محالاکشمی سچ مچ آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹے کو کیسے آپ لوگوں نے دلوں کے اندر سمال چھوٹا سی یوٹیوب چینل ہے پر آپ نے آج اس کے دل کھولا ہے اتنا کہ آج سچ مچ آپ کے پر گد گد ہے گد گد ہے گد گد ہے گد ورشم نے آپ سے اپیل کی تھی کہ آپ کچھ چتر بھیجے جو آپ نے کس طرح سے جنب کا لڑک منایا ہے محالاکشمی کا تو میں لگ بھا اسی پچاسی جگہ سے آئے تھے اور انہیں پچاس کو آپ کے سامنے دکھایا تھا پر اس بار تو آپ نے انتہا کر دی اپنے پیار کی سچ مچ ایسا کوئی نہیں سو سکتا کہ چینل کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ نے آپ کے لوگوں سے تین ہزار سے زیادہ ہمیں جو ہیں ویڈیوز یا فوٹوز ملے ہیں آپ سے ہاں سے لگ بھگ تین سو جگہیں سے ہوں گے آپ کہیں گے یا دو سو نبھے سے اوپر کی جگہ ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ آپ نے کہاں کہاں سے بھیجے آج شروع کریں ہریانہ پنجاب دلی اتر پردیش اور بائن چلتے ہیں بیہار جارگنڈ آسام پشم منگال اور مڑی پور تک پشم آجاتے ہیں پنجاب سے نیچہ کے راجستان گزرات مدی پردیش مہاراشت کرناٹک تمیلاڈو کیرلا تیلانگنا اوڑیسہ انیس راجیوں سے آپ لوگوں نے اپنی چانکاریاں بھیجی ہیں چھتیس گھر تک سمیت وشواس نہیں ہوگا کسی کو کہ اتنا زیادہ ایک چھوٹے چینل کو آپ لوگوں کو اتنا پیار ہے آج وہی دکھانا شروع کرتے ہیں تین کڑیوں میں دیکھے گا کس طریقے سے ہمارے یہ مہاویر سوامی کا جن پرنگ بنتا ہے کئی شعبہ یاترہ نکلتی ہے کئی رتیات کئی بلڈ ڈونیشن سینٹر نکلتا ہے کئی ایکو فرینڈی یاترہ ہی نکالی جاتی ہیں کئی جھاکیوں کی ایسی ہوتی ہیں ایسی جھاکیاں دیکھ نہیں سکتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے یہاں پر سنگیت مردنگ بجاتے ہیں آپ بہران ہو جائیں گے کہاں پر کیول جیندھنکی پہچان کی ٹوپیا پہنکاری لوگ نکلتے ہیں کہاں پر کیول مہلائی بینڈ بجاتی ہیں اور کیول مہلائی شعبیاترہ کو گد گد کر دیتی ہیں کہاں پر ایک ہی پریوار ہے وہ بھی پورے پورے سبکے کو ایک رومان چھت کر دیتا ہے کہاں پر دو سو کروڑ سے زیادہ منتروں کا جاپ ہوتا ہے بہت کچھ ہے اب ان تین پارٹوں میں شروع کرتے ہیں آج پہلی بار ہمارے راشپتی مہودیا نے کسی ہمارے مہاویٹ جنم کے لانے کارکرم میں اپنی بات کہی کسی کارکرم کے بارے میں انہوں نے بھی سندیج دیا شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھ نون سٹاپ آج کل صبح اور کل شام تو شروعات ہے پہلے اہینسہ رن بیس دیش 65 جگہ اور ایک لاکھ وشواس کیجئے آپ شانتی اور اہینسہ کا سندیج دینے کے لیے جین انٹرنیشنل ٹریڈ اورنائزیشن میں مہیلاؤں دورہ شروعات کی گئی اس بار جس میں بیس دیشوں کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ کی بھاگے دے رہی گیت سنگیت اور نیتاؤں نے بھی جم کر بھاگ لیا اس کے اندر اہینسہ کی دھوڑ میں مسکرہانٹوں کے ساتھ اور پہلی بار دیش کے راشت پتی نے بھی اس پر اپنا سندیج دیا یعنی کسی بھی جن کلنے پر پہلی بار ہمارے راشت پتی مہودے نے بھی کچھ کہا اور ساتھ میں جگہ جگہ اس کی بھاگے داری ہوئی جب سنیے اپنے راشت پتی نے کیا کہا تھا پیارے بچوں جوئی جنندرہ نمسکار میں سبھی دیش باشیوں بیششکار جین سمیدائی کے لوگوں کو آگامی مہابیر جوانتی کی اگریم بدھائی دیتی ہوں مہابیر جوانتی سے جڑے سمارہو کے روپ میں سانتی اور اہینسہ کے سندیج کو پرساریت کرنے کے لیے جین انٹرنیشنال ٹریڈ اورگرنیشن دوارہ اہینسہ ران کے آیا جن کی میں سرانہ کرتی ہوں مجھے اے جن کر بیشش پرسنتہ ہوئی ہے کہ اے آیا جن مہیلاؤں دوارہ سنچالیت کیا جا رہا ہے حال کے برسوں میں بیوینہ چھتر میں مہیلاؤں کی بڑھتی ہوئی بھاگی داری دیکھ کر مجھے بہت پرسنتہ ہوتی ہے ساتھ ہی میں اپیکھا کرتی ہوں کہ پرابود اور بکشید جین سماج کی مہیلاؤں دیش کی بھیکاس اور مانووطہ کی کلان ہے تو اور ادھیک یگدان دے گی مجھے بتایا گیا ہے کہ ایس اہینسہ ران کا آیا جن بیش سے ادھیک دیشوں تو تھا بھارت میں پچاس سے ادھیک سہروں میں کیا جا رہا ہے مجھے یہ جان کر پرسنتہ ہوئی ہے کہ ایس اہینسہ ران میں ایک لاکھ سے ادھیک پرتی ہوگی حصہ لے رہے ہیں دیویوں اور سوزنوں اہینسہ پریم کے بھابنا پر آدھاریت آدرس ہے بھوکبان مہابید نے اہینسہ پرمدھرمہ کی سکھیا سے سمپورن مانووطہ کو رہا دکھائی راشتر پیتا مہاتمہ گاندھی نے بھی ایس آدرسوں کو آگے بڑھایا آج کی ویشک پرشتیتیوں میں سانتی اور اہینسہ کے آدرسوں کو اپنانا اور بھی ادھیک آوششوں کی اے آدرس جن درسون اور بھارتی پرمپرہ کو بیشو سمودائی کی انمول سوگا تھے میرا ماننا ہے کہ اہینسہ کے ارث میں مان بوچون اور کارموں میں مانوشیوں سوہید سبھی جیب دھاریوں تو تھا سمسطھ پرکرتی کے پرتی سنہے اور سورکھون کی بھابنا سمہی تھے میں سبھی دیشباسیوں سے انرد کرتی ہوں کہ وہ پرس پر ایک پریم اور سوہر دکھ موجبود بنائیں تو تھا دیش کی سموگرہ پرگتی سے یوگدان دیتے ہوئے آگے بڑھے اور دوسرا دلی لال کلہ میدان جی ہاں جس میں تین دن تک تری دیوسیہ کارکرم چلا احتیاس ایک لال مندر کے سامنے لال کلہ میدان پر جس میں سے پانچ ایچارے اور اسی سے زیادہ پیچھوں کے ساتھ یہ انیک مندر کو بستی میں یہاں پر بھوے کارکرم ہوا اور یہی سے مہاویر سوامی جی کے پچیس سو پچاسوے نروان مہا موسو برش کی گھوشنا بھی کر دی یہ سنبھوت ہے پہلی بار ہوا اتنا بڑا وشال کارکرم احتیاس ایک لال کلہ میدان سے تیسرا اجمیر میں وشال واہن ریلی دوڑتے گئے دوڑتے گئے ہجاروں دو پہیا واہن دیکھ رہے ہیں جین دھوجو کے ساتھ کس طریقے سے سماگم ہوتا ہے اور کیا خوشیاں بھیڑتے ہیں یہ آپ اس ریلی سے دیکھ سکتے ہیں چار نمبر دلی ویدھان سوا جیان دیش میں ایک ماتر ایک ہی ویدھان سوا پریسر ہے جہاں پر مہاویر سوامی جنم کے لڑکہ آئے ہو جن ہوتا ہے جیتے کچھ ورشوں سے ہو رہا ہے یعنی چنے ہوئے پرتنیدیوں کو سنتوں سے آشریواد ملتا ہے اور اس راجے کی ویدھان سوا میں کہہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے دلی کی جہاں اس بار آچارے شریع سنیل ساگر جیسنگ اور آچارے شریع پرک یہ ساگر جی مہارا جنہی ساٹھ پچھیا بھی ویراج مان تھی اس ویدھان سوا کے پریسر میں سنتوں کے ساتھ جہاں ایک بار سن لیجے کیا ہے اہنسہ جو یہاں پر گنجائے مان ہوئی کہاں کہ پرتوی جال اگنی وائیو ونسپتی ان کی بھی ہنسہ مت کرو ارے کرو کیا نہیں ہنسہ کرنے کے بھاؤو بھی مت کرو سوچو بھی مت من کی ہنسہ اور دویس روپ ہنسہ کو تو ساری دنیا ہنسہ مانتی ہے لیکن بھگوان مہاویر نے کہا کہ جیسے ہنسہ کا مول دویس ہے ایسے ہی دویس کا مول راگ ہے اس لیے تم راگ کو چھوڑو پون ویت راگ بن جاؤو یہ سچی ہنسہ ہے پاس نمبر بھارتی جین سنگٹھن جیہاں اس جنم کے لیانے کے سور الگ الگ روپ میں الگ الگ لوگوں نے پہچان دی اور یہاں پر دی گئی رکت دان شیویر لگا کر جیسے جیہوں اور جیندوں کے ساتھ ایک یہ الگ پہچان بنا دی یہی ہے مانب سیوہ کا بہترن روپ رکت ہمارا جیون ان کا چھتا نمبر جیپور کلیان نگر جیہاں جیپور میں مکھے کارکرم تو الگ ہوا کئی جگہ کارکرم ہوئے ان میں سے یہی ہے جیسے شانتی ویہار میں منی سورتنات مندر میں یہ کارکرم کے درشے دیکھ رہے ہیں ساتھوی جگہ دیکھیں کارکلا کرناٹک سے جیہاں آپ کو کئی پر بتا ہے نا کارکلا جین برگیٹ یہ وہاں کی ایک سیسی سنسطہ جو جگہ جگہ سفائی کرتی ہے اور اس باروں نے اس جن پلنے کے محاویر چوک پر کسے طریقے سے چمکایا کہتے ہیں اور سندیج دیا سنکیت دیا سنسطہ کو کیول نرمان نہیں کرے اس کا رکھ رکاوی بہت جروری ہوتا ہے جیپور مکھیم منتری بھی جیہاں یہ دیکھ رہے ہیں آپ گلابی نگری میں شری محاویر دگمبر جین شکشہ پریشت کی اور سے جو شوہ یاترہ نکلی نا اس کے ان سے جو ہے شاشور سمیشگر تیرت کی جھاکی سپیشل تھی اور وہاں پر دو پریل سندے کو ہمارے مکھے منترییاں کی اشوک گہلو دینے بھی یہاں پر بھاگے داری نہیں اور یہاں پر اہینسہ رن میں بھی ان کی بھاگے داری ڈریس دیکھی رہے ہیں آپ نو نمبر شری سمیر شکر جی اور اسری جی ہاں شاشورت انادھی نیدن میں بھی شری سمیش جی کر جی پر اس مہویت جن کے لینک پر نکلی شوہ یاترہ اور خاص بات رہی گھڑائیں تان میں ویراج من مونی شری پرمان ساگر جی کا سانید دے سوبے جلا بشیخ سے شروعات ہوئی اور پھر جگے جگے رنگولی بنائی گئی شدھالووں نے اس پرتیما کی شوہ یاترہ میں آر دی کی اسی طریقے سے اسری میں بھی پربو رت پر ساوار کہتے ہیں پربو درش کو تھا ہر کوئی تیار دسوی جبلپور شہاپورا آنند دینے والی ناٹیگا کا یہاں پر آئیو جن کیا گیا جنم کلیانک پر یہ نرتے ناٹیگا نے مانو سبکاس من مہو لیا مہویر سوامی کا سندیش جی اور جیندوں کو جیسے یہاں پر شہاپورا بھیٹونی میں اتار کر رکھ دیا گیاروان ادیپور بھنڈر یعنی جھیلوں کی نگری ادیپور کی اندر جین دھوڑوں سے سڑوں کو جیسے پاٹ دیا گیا تھا وہاں پر بڑھتے فہراتے پنچ دھوڑوں نے پورے شہر کو بتا دیا کہ آج مہویر سوامی کا چھبیس سو بھائیسوان جنم کلیانک ہے مسکراتی مسکراتے بکھیرتے گیا باروان شیرپور گیا تھا آج سمپردائیوں کا بھید نہیں تھا یہ والے ایک جین ہی پہچان تھا بینڈ بھاجوں کے ساتھ آس پاس سے سیکڑوں لوگ آئے سنتوں کا ساندھے ملا دھوڑا فیراتی رہی ڈرم بجتے رہے جیسے آکاش بھی کہہ رہا تھا بہارو فول ورساؤ مہان پر آیا ہے تیرما راجڑا گاؤں پورلیا جی ہاں پشیب بنگال میں سراک بندوں میں بہت اتصا دکھا گیا جنوانی ماتا پارس ناث جی کے جیکارے چھوٹے چھوٹے بالکوں میں جینتو سنسکار کا بیجاروپن کر گئے تھے سراکو دارک آچارے شری کیان ساگر جی انہوں نے ان میں ان کو ابھی گلزار کرنا ہے مول دھارہ سے جوڑنے کا ابھی منجل ابھی بہت دور پوری کرنی ہے چوہ دوہاں دیکھئے گا نویڈا اتر پردیش سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیکٹر پچاس نویڈا کے شری پاش ناث دگمبر جین مندر کی شعبہ یاترہ یہاں پر سم نے بڑی شعبہ یاترہ میں کئیوں نے ساتھ لیا سندیشوں کے روپی نارے لگ رہے تھے ہاتھوں میں کسی کے ہاتھ میں جین دھوجتا ہاتھوں میں بھگوان کی پالکی اور ہر کوئی پورے اصاح سے یہاں پر بڑھتا نظر آ رہا تھا پندرما جیپور کا یہ ہے مکھے آیوجن جیپور کے سبھی مندروں میں جی ماویر جی ماویر کا جیکارہ گونجتا رہا ویسے مکھے آیوجن جو ہوا راجستان جین سبح جیپور کے انترکت آچارے وصونندی جی مہارا سسنگ کے ساندے میں نیو گیٹ کی رام نیلا میدان سے ہوا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سون جریت رت پر بھگوان مہاویر ویراجے 19 جھانکیاں ہاتھی گوڑے اونٹ بینڈ باجے کے ساتھ شہنائی وادن پیچھے ہادی پر پچ رنگا پھر اونٹ گوڑے بینڈ باجے ہتھ کرگا شکھر جی کی جھانکی بھرت بھاولی کی جھانکی ڈیڑ کلومیٹر لمبی شوو گایاترہ تھی جناب پہلا چھوڑ بڑی چھوپڑ پر اور انتیم چھوڑ مہاویر پارک پر یہ تھی شووہیاترہ جو تین اپریل کو نکالی گئی ہزاروں بھکت اور ہاتھوں میں تکتیاں سولوی پارولا جلگاؤں مہراشت میں ایک دو تین چار جین دھرم کا جے جے کار بس اسی طرح کے ناروں سے سبہ ہی پر پر بھات پامور کلان شیوپوری مدھے پردیش یہ تصویر آپ کو جرور چوکا دے گی رت کو یوہوں سے کھیستے دیکھا ہے پر یہاں پر پال کی مہی لائیں اٹھا رہی ہیں اور اگووائی کر رہی تھی سچ موچ سب سے انوخہ یہاں پر چتر سب کو عدبت روپ سے آنندت کر رہا ہے اٹھاروان آجاتے ہیں آپ کے پاس پششی منگال دھولین مرشی آباز سے جلوس میں آوازیں آ رہی ہیں بھگوان مہاویر کی جے اینسہ میں جین دھرم کی جے آج کا دن کیا چاہتا ہے شانتی شانتی ایک ماں اتروپائے ہنسہ سے بس اسی طریقے سے سندیش جیے اور جینے دو آندی ہو طفانوں آگے بڑھ کر جانا ہے مہاویر کی وانی کو گھر گھر تک پہنچانا ہے اسی طرح کے نعرے بنگالی ہندی انگریجی میں لکھے تھے اور یہاں بھی دلی کی طرح کبوتروں کو سوطنتر کیا گیا انیس میں ملیسلتے ہیں کوئی تبیل لادو مٹ میل ستمور سے جی ہاں شری بسوت ناتر جنالہ تھیروٹم میں آئیو جنویتا وشیش طریقے سے یہاں پر ہجاروں لوگوں نے بھاگ لیا چتنوں کو کیمروں میں لوگوں نے بھکوزی کتارا ہمیں بھی بھیجا یہاں دیکھ رہے ہیں اتر بھارت کے لوگوں کو ایسے درش دیکھنے میں آپ کو نہیں ملیں گے جناب جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ادبوت شوبہ یاترہ جس کو انیکوں نے ہمیں چتر یہاں پر بھیجے ہیں دیکھئے گا کیسے جنسو یا امڑ پڑا ہے بیس نمبر پیٹھن اور انگاباد ہجاروں نے یہاں بھاگ لیا شوبہ یاترہ شروع ہوئی گل منڈی سٹی چوک سرافہ شاہ گن سے اور راجہ وزار جہن مندی میں جا کر سماپت ہوئی سیلفی پوائنٹ جو دیکھ رہے ہیں اب یہ یہ لوگوں کو بہت آکرشت کر رہا تھا کم سے کم یہاں تو ہر کوئی مسکرہ ہی دیتا ہے اکیسوا تٹیے کرنا ٹک جلچتر دیکھئے گا دو کتارے بن کر ہاتھوں میں کلش لے کر مہلائیں بڑھتی رہی سبھی ساری میں اور پورو شگہ کاروہ پالکہ کو تھامیں ان کے پیچھے کس طرح پالکہ ان سے ساتھ چل رہا ہے کاروہ آگے بڑھ رہا ہے بائیس اتر پردیش بڑھات یہاں پر دیگمبر بھائی اور سوطمبر بھائی الگ الگ رتھی آترہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی یاترہ میں آدھے بڑھات بڑھات کو نہ پلیا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیگمبر رتھی آترہ سمپردائی کی جو نکلی تیس ممبئی یہاں عدیوکک رازدانی ہمارے دیش کی یہاں پر مہویر جنگ پلائی سمجھے پر تھانے میں شوطامبر سمپردائی کے شریتھانا جین سنگ دورہ آیو جت ایک وشال شو بھی آترہ نکلی جس کو چھنڈے دکھا کر شووارم کی جانتے ہیں آپ کس نے ہمارے وہاں کے مکھے منتری جی نے شندے جنہوں نے جین منیوں سے آشیرواد بھی لیا اور جین سماج سے باتچیت بھی کی انہوں نے سپشت کہا کہ جین سماج اتینت شانتی پریے سماج ہے جو مہویر کے وچاروں کو انو سرن کرتا ہے اور ان کے وچاروں کے سبی کے لیے پریڑنا دائی ہیں وشال شوویر باترام سے ایک رہی ہے بھی چوبیس نمبر اندور جی ہاں سب سے وشال یا ترام سے ایک گھنی جاتی ہے جہاں پر تین اپریل کو تکتیوں پر سلوگان نارے لکر ابھوت پور ودرشیہ تھا سو ورش پراجین سونڈرات کانچ مندر پریسر میں ایک سو اکیس مندروں سے جڑے بیس ہجار سے زیادہ بھگت یہاں پر شامل ہوئے ساتھی سنتوں اور نیتاؤں کا بھی پورا ساندھیں ملا اکوار یا بجار کے کانچ مندر سے جب یہ شووہ یاترہ شروع ہوئی تھی اور جوہر مار سے ہوتے وہیں پہنچی تین کلومیٹر لمبا روٹ تھا اور پونے تین گھنٹے لگے تھے اس شووہ یاترہ میں پچیس سے زیادہ سنگٹھوں نے اس میں بھاگ لیا ہاں شوتامبر سماج نے اپنا منگل جلوس چار اپریل کو نکالا جس میں ستر مہیلہ منڈل شامل ہوئے دیش کی لگ بگ سب سے بڑی شووہ یاترہ کہہ سکتے ہیں آپ پچیس وہ جی ہاں آپ دیکھنے ریسورڈ واشم سے جین یو پریشت ریسورڈ دوارہ بھگوان مہاویت جن پلان مہوس میں شاندار پروزن رائد انکول پاگج کے یہاں پر فول بنا گیا یا نی ایک فرین لی رکھنی چاہیے آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے چھبیسوہ اگار بیل گام سے جی ہاں بہت کتار بد روپ میں ہے یہ شوہ یترہ مہلا انہیں سر پر کہیں ایک کہیں اس کے اوپر شریفل اور کہیں تین تین کلش لے کر یہاں چل رہی ہیں جیسے یہاں پر صاف لگتا ہے انہی کی اگوائی میں چل رہے ہیں اور پیچھے سفید کیسری ساڑیوں میں ان کا آگے بڑھتا کاروہ ہاتھ میں جین دھجو سے سجایا گیا چوک بلکل درشے دے کر عدوت لگ رہا ہے ستائیس مندر چمکا دیپکو سے جی ہاں بہت شوہ یات رہ دیکھی پر دیکھئے کس طریقے سے ایک مندر ہے نا اچھی بات الگ طریقے سے لائٹ نہیں یہاں اگیان تیمیر کو مٹانے کے لیے مندر کی ہر دیوار پر چاروں طرف مندر کو دیپکو سے روشن کر ایک انوکھے طریقے سے جنم کلیان کو یادگار بنایا ہے اٹھائیس امریکہ ارے دیش سے تھوڑا باہر کی بات سات سمندر پار امریکہ سے کرتے ہیں بات سموہوں میں آرتی کر رہے ہیں ہیران ہو جاتے ہیں جب دیش کے باہر جا بھی ہم اپنی بات کو پکڑ رکھتے ہیں یہ سچ مچ عدم تلگ تلگ امریکہ کے اندر 29 نمبر پیڑاوہ جھالوال جی سامالیا پارسنات اتیش شیطر دیگمبر جین بڑا مندر سے تین اپریل کو ہنے سوموار پرات ساڑھے پانچ بجے پہلے پربھات فیری نکالی گئی دوپیر ڈھائی بجے پالکی میں بھگوان کو ویراج من کر بین باجو کے ساتھ شعبہ یاترہ شاوک سفید بستر میں اور شاوی کا ہے کسر یا ساڑھی پہن کر آگے آگے بڑھ کر اس کو چلاتی رہی تیس نمبر جھاڑول ادیپور ترشلہ نننویر کی جے بولو مہاویر کی بلکل ہاں مہیلاؤں کے نرتیوں نے ہر کا دل جیتا یواؤں کا جوش دیکھتے ہی بنتا تھا اور اس میں بھگوان کا یہ نگر بھرون سب کچھ مانتر مکت اکتیس شہہپور مدی پردیش جی یہاں شہپور آمیں گزب سمجھ لیجی آنند دیت ہو گئے جب یہاں پر آچار شی گرو ور کے خاص شش مونی شی پر مین ساگر جی ساتھ میں آریکہ درلو مات جی تیس آریک آئیں اور تین شلق مہاراج سب کے سما گم سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سچ موچ یہاں شعب یترہ کو پرمک جھاکیوں میں جو دیا جو یہاں دیکھنے کو ملا شاید کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملا 32 نمبر بول مہارا ست یہاں پر ہوئے نام کرن اور پال کی سنسکار چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس افسر پر پال بھی چھولایا یہ تھی ایک انوکی طرح کی جن مکلیان کی یادگار 33 کٹھومر الور جی آدینات مندر سے مکھے بجار سے اینسا سرکل سے بینڈ واجے کے ساتھ شریجی کی یادرہ ہوئی جین جنوانی کو رجت مہیلہ مندل دوارا دھارمی سانسکرطی کاریم کا آئیو جن کیا گیا آج پارٹ ون بہت کچھ ہے ایسی انوکی باتیں جو آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوں گی پہلی بار اتنے اکھٹے کہیں دیکھ رہے ہوں گے سادر جیجنی موسیقی